موسیقی نمشکار میں ہوں کمل شریمالی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت آپ کے اپنے چینل میں اور ماسک راسیفل فروری دو جا چوبیس کے اس ویسے اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ میس راسی کے لیے ہے اور یہ راسیفل آپ کی راسی نام راسی اتھات مون سائن پر آدھا رہی تھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی انکم کی اور انویسمنٹ کی جہاں تک انکم کی بات ہے فروری دو جا چوبیس میں انکم آپ کی سنتوستی پرد رہے گی کیونکہ برسپتی 31 دسمبر دو ہزار تیبیس سے مارگی ہو چکے ہیں جو کی آپ کی راسی کے بھاگی کا دیپتی ہے اور ساتھ ساتھ ویٹالز کے لارڈ بھی ہیں تو ایسی استطیق میں کیا ہوگا کہ سبھ خرچے ہو سکتے ہیں اور آپ کی یاترہیں سبھ ہو سکتی ہیں اور یا پھر تیرت یاترہیں ہو سکتی ہیں جو لوگ میٹل، میڈیسین، کیمیکل، انفرسٹرکچر یا سرویس پروائڈنگ سیکٹر سے سمجھ دید لوگ ہیں انکی انکم زیادہ سنتوستی پرد رہے گی یا وہ سنتوستی پرد دھنگ سے اپنے آپ کو آگے ایمپروو کر پائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو انسیورنس سیکٹر میں ہیں مارکٹنگ سیکٹر میں ہیں اور سرویس پروائڈنگ سیکٹر میں ہیں ان لوگوں کو بھی یہاں پر بہت زیادہ ایچیمنٹ مل سکتا ہے یا بھی یہ بول سکتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ ایچیو کرنا ہے آپ کو اس فائننشل ایر میں کافی حد تک آپ اس کے نزدیک پہنچ پائیں گے فروری دو جہاں چوبیس میں جہاں تک انویسمنٹ کی بات ہے تو یہاں پر برسپتی کی ستیتی بہت سکھت ہے تو آپ اورنامنٹس پر آپ گولڈ پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ ایکسپورٹ سرودou جو نیرنت شئیر مارکیٹ کے تھروں یا کموڈیٹ مارکیٹ کے thumbs ایسمنٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ کموڈیٹی میں انویسمنٹ کرنے والے چاول پر یا پھر چاندی پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ گوڑڈ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں شئیر مارکیٹ کے تھروں انویسمنٹ کرنے والے لوگ فیشن ان كوسمنٹک سے سمدھت یا ایوینت high entertainment سے سمجھ دیت کوئی بھی کمپنی کے شیئر سے آپ کو مل جائے یا ایمپورٹ ایکسپورٹ سے سمجھ دیت سرویس پروائیڈنگ سیکٹر سے سمجھ دیت کوئی بھی شیئرز مل جاتے ہیں آپ کو اسپیشلی جیمس ان جویلری سے سمجھ دیت انویسمنٹ بھی فیزیکل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے سمجھ دیت کوئی بھی اسٹرپٹ مل جائے اس میں انویسمنٹ کرنا بھی آپ کے لئے سکھد ہے جہاں تیک پاریوار ایک سکھ کی بات ہے یہاں پر اسٹتیاں آپ کے لئے سکھد بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بول سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ پر بھی کابو رکھنا پڑے گا کیونکہ راہو اور منگل دونوں کی یہاں پر دستی ہے وہ سترو راسی پر ہے منگل کی نیچ راسی ہے تو راہو کی سترو راسی ہے لیکن یہاں پر اسٹتیاں آپ کے لئے سکھد کیوں ہیں کیونکہ راسی کا عدیپتی راسی میں ہی رسپتی ویراج مانے اور راسی کا عدیپتی منگل پانچ فروری دو جا چوبیس کو اپنے اچھ راسی میں چلے جائیں گے جب راسی کے عدیپتی مجبوط بن جائیں گے اور برسپتی وہاں پر ویراج مانے تو دونوں کا دستی سمندھ بھی ہوگا اور ایسی اسٹتی میں آپ کافی حد تک اپنے پاریوار ایک سکھ کو نینتیت کر پائیں گے کافی حد تک آپ کی پرولم بھی سال ہوگی جو کی آپ کی پاریوار ایک سکتی ہے سکسا کی بات ہے سنتانسک کی بات ہے یہاں پر استتیاں آپ کے لئے کافی بیٹر بنی ہوئی ہے سکسا میں بھی وہ لوگ جو فائنس کے سٹوڈنٹ ہیں لیٹرچر کے سٹوڈنٹ ہیں گرامر کے سٹوڈنٹ ہیں اور یا پھر میڈیکل یا نون میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں جس کو انجینئرنگ بول سکتے ہیں اس میں استتیاں آپ کے لئے بہت زیادہ بیٹر ہے اور آنے والے سمیہ میں اتا تیرہ فروری دو جہاں چوبیس کو جب سوری راسی سے 11 تاؤس میں آ جائیں گے سیویل سرویسے سے سمبندیت یا گورنمنٹ سیکٹر سے سمبندیت اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کے لئے کوئی بھی ایکزام یا انٹرویو یا پھر آپ کا کوئی بھی ایسا ڈیبیٹ ہے اس میں حصہ لینا آپ کے لئے بہت صحیح رہے گا آپ اس میں سفل ہو سکتے ہیں سفل ہونے کی زمباؤنائیں بہت زیادہ ہیں سنتان سکی بات کریں تو یہاں پہ ستیتیاں بہت پوسٹیو ہیں سنتان کے ساتھ میں ریپو آپ کا سدرے گا سنتان جو کی سٹرگل کر رہی ہے ان کی فائنیشل سیچویشن یہاں پر ٹھیک ہونے لگے گی اور جو جوب کے لئے پریاس رہتے ہیں سمبھو ہے انہیں کوئی ٹیمپریری جوب مل جائے یا کوئی فرینڈ سرکل کے ساتھ میں لوگ مل کر کے اپنا کوئی سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنے کی سٹارٹ اپ کھولنے کی تیاری کر سکتے ہیں اس میں بھی ستیتیاں کچھ نہ کچھ بہٹر دکھائی دیں گی آتا سنتان کی انتی پرگتی آپ ہوتے دیکھ پائیں گے فروری دو جا چوبیس میں جو لوگ سنتان کے پرتی لالائی تھے ہیں سنتان کے بارے میں چاہ رکھتے ہیں چاہ رکھتے ہیں ان کے لئے ایک مئی دو جا چوبیس تک ستیتیاں بہت پوسٹیو ہیں اور وہ لوگ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے تھرو سنتان چاہتے ہیں ان کو بھی یہ سمیہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یدی آپ آئی ویب بھی کرانا چاہتے ہیں تو اپنی کنڈلی ویسٹلیشن کرائیں اور اس میں سمیہ دیکھ لیں آپ کا اور آپ کے جیون ساتھی دونوں کا سمیہ کیسا ہے دونوں کا سمیہ یدی پوزٹیو ہے کیونکہ برسپتی کی جستی سنتان بھاو پر ہے بھاگے بھاو پر ہے سنتان سے سنتان کا سکھ جو دیکھا جاتا ہے وہ نائن تھا اسے تو ایسی استطیتی میں برسپتی کی جستی یہاں پر بہت سکھد استطی میں ایک مہی دو جا چوبیس تک یہاں پر سنتان پرابطی کی سمبھاونا ہے بہت زیادہ بلوان ہے تو آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف اگرسر ہوتے ہیں اس میں بھی سفل ہونے کی استطیتی ہے اور جو لوگ سنتان کی چاہ رکھتے ہیں سمبھاویں ایک مہی دو جا چوبیس سے پہلے پہلے ان کو سبح سوچنا مل سکتی ہے سنتان کی انتی پرگتی کی استطیتی یہاں پر بہت بیٹر ہے اور جو لوگ میڈل ایز کے ہیں وہ سنتان کی سنتان پرابطی کی چاہ رکھ سکتے ہیں اتا وہ سوچنا بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ گرانٹ پیرنٹس بن سکتے ہیں یا بننے والے ہیں جہاں تک آپ کی ہیلت کی بات ہے فروری دو جا چوبیس میں کافی حد تک آپ سرکشت ہیں لیکن پھر بھی جو گھر کی مہیلہ ہیں ان کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ لاپروائی سے گھائل ہو سکتے ہیں اسپیسلی جلنے کے کارن اتا جو بھی آپ کھانا بناتی ہیں کچن میں کھانا بناتی ہیں آپ اپنے آپ کو بھی سنبھال لیں اور جلد باجی میں کوئی بھی جو گھٹنا گھٹ سکتی ہے اس سے ساوہدان رہے ہیں آئیے اب بات کریں گے دامپت سکھ کی دامپت سکھ کا سوامی شکر ہے جو کہ اس سمیں بھاگیا باؤں میں ویراج مانے برسپتی کی دستی میں ہیں اور ساتھ اساتھ برسپتی کی دستی جن جن بھاہوں پر ہوتی ہے ہمیشہ ان کا سبفل ملتا ہے اور یہاں پر برسپتی دیو گروہ ہیں تو شکر اسور گروہ ہیں دو گرتوہ کا بل یہاں پر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو اپنے جیون ساتھی سے سمجھداری کی امید بھی کر سکتے ہیں آپ کا ریسپونسیو استطیق بھی بہت زیادہ پوسٹیو ہوگی اتا آپ کی ٹیوننگ بہت زیادہ سودھر جائے گی یہاں پر اور جو بھی جو بھی پسلے سمجھ میں آپ نے نیگٹیوٹی دیکھی ہے اپنے لائف میں دمپت سکھ میں وہ بھی کافی حد تک یہاں پر استطیق سودھر جائے گی کیونکہ سیون تاؤس پر کوئی بھی نیگٹیو درستیاں اب نہیں ہیں جن لوگوں کے بیوہ کی بات چل رہی ہے وہ استطیق بھی یہاں پر سکھت دگائی دیتی ہے تو ایسی استطیق میں مئی دو جا چوبیس تک آپ کیلئے پوسٹیو استطیق بنی ہوئی ہے آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے سیریس ہو کر کے جو بھی بات چیز چل رہی ہے اس میٹر میں آگے بڑھنا چاہیے بہت زیادہ کنفیوز رہیں گے تو سائد سمیں نکل جائے گا اور بہت زیادہ آپ اپروپلے ڈونڈنا چاہتے ہیں تو وہ استطیق بھی بن نہیں پاتی ہے ہنڈیڈ میں سے ہنڈیڈ مارکس اگر کسی کو مل جائیں وہ سمبھاونا نہیں بنتی ہے اس لئے ایڈجسمنٹ ہی کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو دیان رکھنا پڑے گا اب جن کی بات کرتے ہیں وہ ہیں وہ لوگ جن کے کون کو گہری فرینڈسپ چل رہی ہے یا وہ لوگ جن کے کون کو ریلیسنسپ میں ان میں بھی استطیق ہیں یہاں پر پوسٹیو استطیق ہے تو آپس میں یہاں پر سمجھداری بنی رہے گی ٹوننگ بنی رہے گی اور آپ اپنے رشتے کو آپ اپنے فرینڈسپ کو قائم رکھ پائیں گے ہاؤس وائف کے لئے فروری دو جہاں چوبیس کافی زیادہ بیٹر ہے سمبھاونا ہے کہ یہاں پر اور زیادہ بیٹر استطیق ہے آپ کی بننے والی ہے آئیے اب بات کریں آپ کی جوپ پروپرشن کیریئر یا بزنس کی تو یہاں پر سمبھاونا ہے ان لوگوں کی بہت اچھی ہے جو مارکیٹنگ سے سمجھدیت کام کاج کرتے ہیں یا پھر انفرسٹرکچر سے سمجھدیت کام کاج کرتے ہیں یہاں پر پانچ فروری کے بعد میں سمبھاونا ہے اور زیادہ پربل روپ سے شاندار ہونے والی ہے کیونکہ منگل جو کی راسی کا دیپتی ہے وہ اچھ راسیم آ جائیں گے اور ٹین تاؤس میں منگل کو دکھ بلی بولا جاتا ہے بڑا بلوان بولا جاتا ہے اور یہاں پر پنچ ماہ پرس میں ایک روچک یوگ اپستیت ہو جائے گا تو یہاں پر سمبھاونا ہے بہت زیادہ بلوان ہے جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں ان کے لیے بھی یا جو سروس کلاس ہیں نوکری پیسہ لوگ ہیں ان کے لیے استطیاں بہت اچھی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو لوگ جو ٹیلیکوم سیکٹر میں کام کاج کرتے ہیں انسورنس سیکٹر میں کام کاج کرتے ہیں مارکٹنگ کا کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر کام کاج بہت زیادہ اچھا رہے گا اور آپ کے ٹارگیٹ اچھی ہونے میں یہ سمیں مددگار رہے گا تو آئیے اب بات کریں فروری دو جا چوبیس کے اپائیوں کی تو یہاں پر آپ کو راہو کے اپائے کرنے کیا ہو شکتہ ہے کیونکہ راہو راسی سے ٹویلت آوس میں ہے تو استطیاں آپ کے لیے کچھ کنفیزن دینے والی ہو سکتی ہے لیکن وہ لوگ جو ایمینسی میں کام کرتے ہیں ایبروڑ سے سمجھت کام کرتے ہیں ایبروڑ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے سمبھاونایں بہت اچھی بنی ہوئی ہے راہو کے لیے رام رکھسہ استوطر کا پاٹ یا ہر سنیوار کو ایک ناریل جٹا والا اپنے اوپر سے گیارہ بار گھما کر کے راہو کال میں ہی اسے جل میں وسجد کرنا آپ کے لیے سب ہوگا آئیے اب بات کریں رسب راسی کی لاب کے معاملے میں انکم کے معاملے میں یہاں پر آپ فروری دو جا چوبیس میں بددی سے آئیڈیے سے یکتی سے کام نکالیں گے اور یہی آپ کے لیے سب سے زیادہ بیٹر ہوگا جو لوگ آئیٹی سیکٹر میں ہیں یا پھر جو لوگ ایمی سی میں کام کرتے ہیں ایب روڈ سے سماندیت کام کاج میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کاج کرتے ہیں اور یا پھر سگریٹ شراب اور تمباکو سے سماندیت کام کاج کرتے ہیں سوفٹ ویر سے سماندیت کام کاج کرتے ہیں کمپٹر سے سماندیت کام کاج کرتے ہیں یا انفرہ سٹکچر سے سماندیت کام کاج کرتے ہیں اتھاتھ لینڈ بیلڈنگ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ایب روڈ سے سمجھدی لاب کمانا چاہتے ہیں ان کے رشتتیاں بہت زیادہ پوزیٹیو ہے فروری دو جا چوبیس میں فائنانس یا فائنانس کمپنی سے سمجھدی کام کاج کرنے والے ایجوکیشن سے سمجھدی کام کاج کرنے والے بھی یہاں پر اچھا ڈیولپمنٹ دیکھ پائیں گے جہاں تک انویسمنٹ کی بات ہے آپ میں سے وہ لوگ جو کمموڈیٹی کی ثرور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ گرین دالوں میں اتاد ہری دالوں میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ کمموڈیٹی کے علاوہ شیئر مارکٹ کی ثرور انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ انسیورنس کمپنیوں میں مارکٹنگ کی کمپنیوں میں ٹیلیکوم کمپنیوں میں یا میوزیک کمپنیوں کے سیئر میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر استتیاں آپ کے لیے فائدہ مند زیادہ ہے انویسمنٹ میں اور فیزیکل انویسمنٹ کرنا ہے سٹوک کرنا ہے تو آپ کو ہری دالوں کا سٹوک کرنا چاہیے پاریوار ایک سکی بات کریں تو یہاں پر استطیعہ سامنے کئی جا سکتی ہے حالانکہ آپ کو کچھ ویر ویروت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاریوار کے لوگ ہی آپ کے ساتھ آسائیو کر سکتے ہیں یا آپ کا جو ادھیکار ہے اس ادھیکاروں کا حنن ہو سکتا ہے ادھیکاروں میں کمی ہو سکتی ہے یا پھر آپ جو بات بولنا چاہتے ہیں آپ کی بات کاٹ کر کے اپنی بات کو جو اوپر رکھنے کا یا حاوی ہونے کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ سنی کی سیدھی جستی آپ کی راسی پر پڑ رہی ہے اور وہ سنی نیرنتر 29 مارچ 2025 تک اسی استطیعہ کو رہیں لیکن بریسپتی کی جستی صبح ہے اس لیے استطیعہ واپس نارمل بھی ہو سکتی ہے یا آپ اس کو کنٹرول کر پائیں گے سکسا کی اور سنتان سکی یادی بات کریں تو یہاں پر سکسا کی شہطر میں آپ جیادہ اگرانی رہیں گے آتا جیادہ آپ اینجیٹک رہیں گے سوفٹوئر سے سمدھت یا پھر وہ لوگ جو انجینئرنگ کے سٹوڈینٹ ہیں آئرویت کے سٹوڈینٹ ہیں ان لوگوں کے لئے استطیعہ بہت جیادہ بیٹر بنی ہوئی ہے ایک سے جیادہ سبجیکٹ میں یا ایک سے جیادہ ایکزام میں آپ حصہ لینے کی کوشش کریں گے یا بہت سے لوگ جو ایک ساتھ میں دو گروپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے جیسے استطیعہ آپ کو دیکھنے کوئی سکتی ہے لیکن استطیعہ آپ کے لئے پوزیتیو ہیں اس لئے آپ کو دل لگا کر کے یادی میند کریں گے تو اس کا پرینام بھی بہت شاندار آنے والا ہے جو لوگ جو اپرور جا کر سٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پہ سمبھاونا ہے بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو فروری دو جا چوبیس میں یا دی کوئی اگزام دینا ہے اور یا پھر آئی لیٹ کا اگزام دینا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی فروری کی ڈیٹ چون لیجئے اس میں آپ کو سفلتہ کی سمبھاونا ہے زیادہ پربل ہے سنتان سکتی بات کریں تو یہاں پر سنتان آپ کو اپنے شیطر میں اپنے کیریر میں گمبرتہ سے پریاس کرتی دکھائی دے گی اتات اپنے دماغ کا اور اپنے ہونر کا استعمال کرتی دکھائی دے گی تو آپ کو سنتان سے سکت سماچار ملیں گے یا ان سے آپ کو انتی اور پرگتی کی جو آشا ہے وہ آشا آپ کی پھون ہوتی دکھائی دے گی اتاتا سنتان کے ساتھ میں یہاں پر کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہے ان کے ساتھ ویروت کی استطی نہیں ہے اس لئے آپ پرسند ہو سکتے ہیں گوروان بھی تو ہو سکتے ہیں جہاں تک سواستے کی بات ہے تو یہاں پر استطیاں آپ کے لئے سکت بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو ملے پرگنٹ ہے ان کو تھوڑا سافدان رہنا پڑے گا اور یہاں پر یہاں پر آپ کو یورین انفیکشن گائنک پرولم اور ساتھ ہی ساتھ جو میل لوگ ہیں جو میل جو جاتک ہیں ان لوگوں کو بلیڈر سے سماندھی دے سٹون سے سماندھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن وہ استطیق بہت زیادہ گمبیر نہیں ہوگی سامنے پرولم ہوتی ہے وہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی فروری آپ کے لئے کافی زیادہ سرکشت ہے کافی زیادہ بیٹر ہے دامپچ سکھ کی بات کریں تو یہاں پر دامپچ سکھ کی سمبھاونا ہے پانچ فروری کے بعد میں کافی زیادہ بیٹر ہو رہی ہے کیونکہ سپتم باو کے عدی پتی ہی اپنی اچھ راسیم جا رہے ہیں یا سپتم باو کا سمبند بھاگے باو سے ہو رہا ہے جو کینجر کا سوامی ترکون سے سمبند جوڑتا ہے اس کو راجیو کہا جاتا ہے تو دامپچ سکھ میں استطیق آپ کی راجیوگ والی ہے آپ کو کوئی اگرنی بھومی کا دی جا سکتے اپنے پریوار میں اور یا پھر باہر گھومنے کا کوئی پروگرام ہو سکتا ہے دامپچ سکھ میں استطیق آپ کی بہت زیادہ سکھد رہے گی سنتوز پرد رہے گی ٹیوننگ سدھ رہے گی اور جن لوگوں کی نئی نیسادی ہوئی ہے وہ لوگ کافی زیادہ اچھی میموری کلکٹ کر پائیں گے جن لوگوں کی بیوہ کی بات چل رہی ہے ان کی لگ بھگ یہاں پر استطیق تیہ ہوتی نظر آ رہی ہے اتا فروری میں ہی آپ کو سگن دیا جا سکتا ہے اور یہاں پر سگائی سمتھ فائنل ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کون کوئی ریلیسنسپ میں پریمٹ رسنگوں میں ان کے لیے بھی یہاں پر استطیق بار بار گھومنے کی ہے اتا دیدہ دیدہ گھومنے کی ہے کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے اس لیے آپ کی فرینڈسپ اس لیے آپ کی ریلیسنسپ نیرندہ چلتی رہے گی نیگٹیوٹی کی سمبھاونا یہاں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی برسپتی راسی سے ٹویلتھ آس میں ہے ایسی استطیق میں تھوڑا سمبھال کر کے باتچیت کریں گے اور یا پھر پیسہ خرج کرنا ہے تو تھوڑا سمبھل کر کے پیسہ خرج کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر استطیق آپ کی زیادہ بنی ہوئی ہے اور یہاں بھی فروری میں ویلنٹین ڈے آتا ہے اس لیے تھوڑا سمبھل کر کے آپ خرج کریں گے اپنی استطیق کو دیکھتے ہوئے ایکسپینسز کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہے اب بات کریں ہاؤس وائف کی ہاؤس وائف کے لئے یہاں پر استطیاں سوکت بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی پاریورک معاملوں میں آپ کو انٹرفیر کرنے سے بچنا چاہیے آپ کتنے بھی سمجھدار ہوں لیکن آپ کو فروری دو جا چوبیس میں سانتی داران کرنی ہے جو باتچید ہوتی ہے ہوتی رہیں گی آپ کو یہ دی پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے انیتہ آپ سانت بنی رہی ہے اب بات کرتے ہیں آپ کی جواب پروپرشن کیریر یا بیزنس کی تو استطیاں یہاں پر سکھت بنی ہوئی ہے شنی راسی سے ٹین تاؤس میں بہت زیادہ بلوان استطیق میں ہے اور شنی کو دسم باسا میں جب سوہ راسی کہیں پنچ ماہ پر اس میں سے ایک یوگ یہاں پر سس یوگ کا ننمان ہو رہا ہے جو کی بہت زیادہ بلوان استطیق ہے آپ اپنے کیریر میں اپنے جواب میں اپنے پروپرشن میں یہاں پر شاندار انتی دیکھیں گے آپ کا کام کاج بڑھے گا آپ بہت زیادہ دور کی سوچ کر کے بھی ایکسپنسن کر سکتے ہیں پلاننگ کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کچھ یونیک آئیڈیا آپ کو دو جار چوبیس کی فروری میں آپ کے دماغ میں کون دیں گے یا پھر ایسے لوگوں سے میل ملاقات ہوگی جو آپ کو بہت شاندار آئیڈیا دیں گے اس سے بھی آپ کا کیریر آپ کا بزنس چھمک سکتا ہے اتاد آپ کو آگے بڑھنے کی سمبھاونا یہاں پر بہت زیادہ بن رہی ہے فروری دو جار چوبیس کے اپائے کی بات کریں تو آپ کو برسپتی کے اپائے کرنے کی آوشکتہ ہے تو آپ کو برسپتی کے اپائے کے لیے ہون راسی کی فروری دو جار چوبیس میں انکم کے ماملے میں جو لوگ بھی ایجوکیسن سیکٹر میں ہیں فائنیشل سیکٹر میں ہیں بینکنگ سیکٹر میں ہیں اور یا پھر بیکری یوٹین سے کنفیشنری سے سمبھنید پروڈٹ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کی استطیاں جیادہ بیٹر ہیں ساتھی ساتھ وہ لوگ جو فائنس کا فائنیشل بروکریز کا یا گروی کا کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر اپار سمبھاؤنہ بنی ہوئی ہے اور یہ برسپتی کی استطیقی ایک مہی دو جا چوبیس تک آپ کے لیے لابدائک بنی ہوئی ہے نئے ڈنگ سے کچھ کام کاج کر سکتے ہیں نئے orders آپ کو مل سکتے ہیں نئے clients آپ کو مل سکتے ہیں اور نئے استطیق سے آپ کام کاج کر کے جیادہ لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں جہاں تک انویسمنٹ کی بات ہے آپ فیزیکلی چاندی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں انفرہ سکچر بارڈ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ سکرپٹ کے ثروع انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ IT سیکٹر کی کمپنیاں یا پھر بیلڈنگ میٹریل سے کمپنیاں یا پھر وہ کمپنیاں جو بیلڈنگ میٹریل سے سمدھی پروڈٹ کا ننمان کرتی چاہے وہ پلمنگ پروڈکٹ ہو سکتا ہے ہارڈویر سے سمدھی پروڈکٹ ہو سکتا ہے اور یا پھر جو ہاؤسنگ جو سوسائٹی سے سمدھی سکرپٹ ہے اس میں انویسمنٹ کرنا آپ کے لئے بیٹر ہو سکتا ہے ہوتل دیسپرینٹ سے سمدھی کوئی چین کی کمپنیاں سکرپٹ مل جائے اس میں بھی انویسمنٹ کرنا آپ کے لئے بیٹر ہے فائدہ مند رائے گا جہاں تک پریوار ایک سکی بات ہے یہاں پر استطیاں آپ کے لئے کچھ بیٹر بنی ہوئی ہے لیکن آپ کو بیس پھروری کے بعد میں استطیاں اور جیادہ بیٹر دکھائی دیں گی جیادہ کمپرٹیبل پوزیشن ہو سکتی ہے آپ کی پریوار میں سمواد استطیاں جیادہ بیٹر ہوگی جو بھی بات چیت کریں گے جو بھی ڈسکس کریں گے اس کا ریجلٹ بہت پوزیٹیو نکلے گا اور آپ کی استطیاں اور جیادہ بیٹر ہو سکتی ہے سکسہ اور سنتانسو کی بات کریں تو یہاں پر استطیاں بہت پوزیٹیو بنی ہوئی ہے سکسہ کے سیتر میں جو لوگ بھی فیشن سے سمدید ڈیزائنگ سے سمدید سوفٹویر سے سمدید اور یا پھر جو اینیمیشن سے سمدید ماس میڈیا سے سمدید جو سکسہ گرینڈ کر رہے ہیں یا اس کی سٹیڈیز کر رہے ہیں ان کے لئے یہاں پر سمبھاونا ہے بیٹر بنی ہوئی ہے وہ جیادہ جو اگرنی ہو سکتے ہیں یا اپنی ایفورٹ کا اپنی محنت کا ریزلٹ بہت بیٹر پا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فائننس یا کومرس اور ساتھ ہی ساتھ گرامر لٹریچر یا سپیچل سائنس سمدید جو بھی سٹیڈیز کر رہے ہیں ان کی استطی بھی یہاں پر بہت پوزٹیو بننے کی سمبھاونا ہے اور ایسی استطی میں آپ سبجیکٹ یادی چوز کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر فروری دو جہا چوبیس میں آپ کو کوئی اگزام ہے انٹرویو ہے اس میں بھی آپ کی استطی بہت جیادہ پوزٹیو ہے سبجیکٹ چوننا چاہتے ہیں تو آپ فروری دو جہا چوبیس میں ہی سبجیکٹ چون کر کے فائنل کر لیں تو استطیاں آپ کے لئے بیٹر ہے تو آپ کنفیوز نہیں رہیں گے آگے آنے والے سمیہ میں سنطان سکھ کی بات کریں تو یہاں پر بہت پوزٹیو استطی ہے سنطان پرابتی کی سمبھاونا ہے تو سنطان سے سمبھنڈ جو بھی کام آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کے ہاتھوں کمپلیٹ ہوں گے اتا سفل ہوں گے چاہے سنطان کے ایڈمیشن کر رہا نہ ہو چاہے سنطان کی بیوہ کی بات فائنل کرنی ہو اور یہاں پہ سنطان سے سمبھنڈ کوئی بھی آپ ریستے ڈھونڈ رہے ہو اس میں سفل ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کے لئے ایڈمیشن کی سمبھاونا یا سنطان کو وہ لوگ جو ایبروڑ بیج کر کے پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی فائنشل ایرنجمنٹ میں سفل ہو سکتے ہیں سنطان سے سمبھنڈ جو بھی کامکاج آپ کے ہاتھ میں ہیں فروری دو جا چوبیس میں سفل تاکی سمبھاونا بہت زیادہ بیٹر ہے تو ایسی استطیق میں آپ کو یہاں پر اینجیٹک ہو کر کے یا اپنی سمپون اینجی لگا کر کے کامکاج کو فائنل کرنا چاہیے کمپلیٹ کرنے کے بارے میں دیان دینا چاہیے سنطان کی فائنشل پروگریس یہاں پر سمبھاونا ہی دکھائے دے رہی ہے اور جو سنطان کاروباری ہے یہاں پر آپ ان کو بہت تیجی سے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں آتا سنطان کی فائنشل پروگریس یہاں پر ہونے کی سمبھاونا ہی زیادہ ہے جو آپ کی کنیا سنطان ہے وہ فروری دو جا چوبیس میں یا ایجوکیشن میں اس ایک سا گرینڈ کر رہی ہے یا کوئی سپورٹس میں ہے ایتلیٹ میں ایتلیٹ ہے سنطان تو اس کی ایکسٹر آرڈنری ایمپرومنٹ کی پروگریس کی سمبھاونا ہی دکھائی دیتی ہے جہاں تک سواستی کی بات ہے یہاں پر ہستیتیاں آپ کے لئے سیف ہے سیکیور ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہی منگل جو کی روگ باو کے عدیپتی ہیں اپنے اچھ راسی میں چلے جائیں گے مارک باو میں چلے جائیں گے ایٹ تاوس میں چلے جائیں گے وہاں آپ کو ویرت کے ویوادوں سے بچنا ہے یا ہاتھ پائی مارک بیڑ سے آپ کو بچنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہائپر بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا جو ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہیں ہارٹ پیسنٹ ہیں ان کو زیادہ ساوڑ دان رہنا پڑے گا زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا یا بہت زیادہ تیجی سے دوڑ بھاگ سے بچنا پڑے گا زیادہ اتیجیت ہونے کیا اوشکتہ نہیں ہے جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کریے ویرت کے ویوادوں میں جو اینجی لگانے کی سمبھاونا ہے تھوڑی روک تھام لگانے کی اوشکتہ ہے کیونکہ یہ جو سمیں ہے یہ سمیں آپ کو پندرہ مارچ دو جا چوبیس تک گجارنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کو راحت ملے گی تو یہاں پر پانچ فوری سے پندرہ مارچ تک آپ کو سیف رہنے کی کوسس کرنی ہے اور جہاں تک ہیلت کی بات ہے ہیلت میں بھی آپ کو سیکیور رہنا ہے سیف رہنا ہے میں نے دو کنڈیشن بتائی ہے جو ہائیپر بلیڈ پیشر کے مریض ہیں یا ہائیپر ٹینشن کے مریض ہیں اور یا ہارڈ پیسنٹ مستیتیوں میں ویوادہ سپت بھی ہے کچھ کنفیزن یا پھر ویرت کے ویواد بھی آپ کے گلے پڑیں گے ساتوے بھاو میں جب تک شکر ہے وہاں تک آپ کو بہت زیادہ سافدان رہنا پڑے گا بارہ فروری دو جا چوبیس تک کیونکہ سپتم بھاو میں شکر دامپت سکھ میں بادک بنتا ہے یہاں پر جوتیس کا ایکسیدان کام کرتا ہے کار کو بھاو ناسا ہے اتا جس بھاو کا کارک ہے اس بھاو میں بیٹھ کر اس سکھ میں ہانی دیتا ہے یا بادک بنتا ہے تو آپ کو بارہ فروری تک سافدانی رکھنی ہے اس کے بعد انستیتیاں آپ کے لئے اچھی ہوگی سپتم بھاو پر بریسپتی کی سکھت دستی ہے اس لیے بہت زیادہ بات بگڑنے کی سمبھاو نائے نہیں ہے لیکن یہاں پر سمجھ اسے آپ کا بہتر ہو سکتا ہے بارہ فروری کے بعد میں ٹیوننگ بہتر ہو سکتی ہے آپ کے ایموشنز فلفل ہو سکتے ہیں یا پھر جو ویرت کے ویوات پیجلے سے چل رہے تھے اسے آپ کو راحت ملنے والی ہے آپ کافی کمفرٹیبل جون میں آنے والے ہیں فروری دو جا چوبیس میں جن کے ویوات کی لگ بگ ڈیٹ فائنل ہے ان کو اپنی باتچیت پر اوپر تھوڑا سا ساودان ہی رکھنی ہے یا کچھ ایسا نہیں ہو کہ آپ بات بات میں مجاگ مجاگ میں کوئی ٹونٹ میں ایسی عبدر باسا کا استعمال کر لیں یا ایسے سبدوں کا استعمال کر لیں جو سامنے والے کوئی ناگوار گجرے اس میں آپ کی سادھی ہونے والے میں بھی کچھ کچھ پرولم آ سکتی ہے بادہیں آ سکتی ہے یا وہ استطیتی آگے سرک سکتی ہے اس لئے ساودان رہیے گا کیونکہ یہاں پر شکر اور منگل دونوں ایک یوگ بناتے ہیں جسے کاماند کہا جاتا ہے ایسی استطی میں آپ کو اپنے اوپر بھی کنٹرول رکھنا ہے بادچت پر بھی آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور بھاسا کے اوپر بھی کنٹرول رکھنا ہے اور جو لوگ سازدہ ہیں ان کو بھی یہ استطی ہے کہ ان کو بھی ساودان رہنا ہے اپنی بھول چال کی بھاسا میں آئیے اب بات کریں ان لوگوں کی جن کی کوئی گہری فرینڈسپ چل رہی ہے یا وہی لوگ جو کوئی ریلیسنسپ میں پریم پرسنگوں میں راسی سے فپتہ اسے ساتھ پر شکر سے بھی اس کی استطی دیکھی جاتی ہے تو ایسی استطی میں بارہ فروری تک آپ کی فرینڈسپ میں ریلیسنسپ میں آپ کچھ نہ کچھ استطیتیاں ویک رہیں گی یا بادچت کا محول کچھ گڑوڑا ہے رہے گا لیکن بارہ فروری کے بعد میں ویلنٹین ڈیک پر استطیتیاں واپس سامانے ہوتی دکھائی دے گی آپ چاہیں جو لوگ پرپوز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے اچھی استطیتیاں آنے والی ہے تو آپ پرپوز کر سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو پوزیٹیو ہی ملنے والا ہے یہ بھی نشطیت ہے تو اس لئے تیاری کر سکتے ہیں بارہ فروری تک جہاں تک سمبھو باتچیت کو ٹالیں یا جو بھی ہارٹ ٹاپکس ہے نیگٹیو ٹاپکس ہے اس پر باتچیت نہیں کریں تو زیادہ اچھا ہے فروری دو جہا چوبیس میں بارہ فروری کے بعد میں آوٹنگ کے پروگرام بن سکتے ہیں آپس میں باتچیت کا واتورن بہت زیادہ بیٹر بن سکتا ہے باتچیت کا استر بہت زیادہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے بہشتے کی اپنی سٹینج چاہتی ہیں پوزیشن چاہتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور آپ کو سنتان کا سک آپ دمپت سک بارہ فروری کے بعد میں وہ بہتر استثیتی ہے اور گھر میں بھی آپ کو ایک ایمپورٹنس جو دی جانے والی استثیتی ہے وہ بہت بہتر بننے والی ہے تو آپ ہر حالت میں یہاں سرکشت ہیں صرف اپنے آپ کو بارہ فروری تک کچھ کنٹرول رکھیں بول چال کی باسا کے لیے آئیے اب بات کرتے ہیں آپ کے جوپ پروپرشن کیریر یا بزنس کی تو ایسی استثیتی میں فروری دو جا چوبیس میں آپ ایک سے زیادہ کاموں میں انوال ہوں گے ایک سے زیادہ پروجیکٹ میں اپنے ہاتھ پر لگائیں گے یا آپ ایفرٹ زیادہ کریں گے اور اس کا ایمپورٹنس بھی آپ کو بہت بہترین ملے گا جو لوگ بدی بل سے کام کریں گے ٹیکنک سے کام کریں گے آئیڈیے سے کام کریں گے وہ لوگ زیادہ آگے بڑھیں گے زیادہ سکسسپول رہیں گے چاہے آپ جوب کرتے ہیں چاہے بزنس کرتے ہیں چاہے کوئی بھی سیکٹر میں ہیں استثیتیاں آپ کے لئے پوزیتیو بنی ہوئی ہے جو لوگ آئیٹی سیکٹر میں ہیں جو لوگ سپیکولیشن میں ہیں یا پھر انسونینس میں ہیں مارکٹنگ میں ہیں سرویس پرویڈنگ سیکٹر میں ہیں ان کے لئے استثیتیاں یہاں پر بہت زیادہ پوزیتیو بنی ہوئی ہے آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے فروری دو جا چوبیس کے اپائے کی اگر بات کریں تو آپ کو بارہ فروری تک شکر کے اپائے کرنے چاہیے آپ کو نتی اوم درام دریم درام سہ شکرائنم اس منطر کا جاپ کرنا چاہیے اور ہر شکروار کو سفید میٹی بستوں کا دان سام کے سمیہ کرنا چاہیے نمشکار میں ہوں کمل شریمالی آپ سبی کا سواگت آپ کے اپنے چینل میں اور ماسک راسیفل فروری دو جا چوبیس کے اس ویسے اپیسوڈ میں یہ اپیسوڈ کرک راسی کے لیے ہے اور یہ راسیفل آپ کی راسی نام راسی اتھان مون سائن پر آدھاریت ہے جہاں تک انکم کی بات ہے فروری دو جا چوبیس میں آپ کو بہت زیادہ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے بارہ فروری کے بعد میں کچھ راحت مل سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو اپنی انکم میں اپنی پروفٹ میں سٹرگل کے ساتھ میں ہی سکسس مل سکتی ہے آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے کہ آپ کو اپنے آپ ہی جیسی استثی چل رہی تھی پہلے ویسی استثی چل پائے گی تو وہ نہیں ہونے والا ہے اس لیے تھوڑا سا سا سابدان رہیے ایلیٹ رہیے اور میند کر کے ہی آپ فائدہ کمہ پائیں گے جو لوگ فیشن این کاسمیٹک سے سمجھے کام کاج کرتے ہیں ریڈیمنٹ گارمنٹ ایونٹ انٹرٹینمنٹ میڈیا الیکٹرونکس یا انٹیک ہارڈویر ہینڈی کراپ سے سمجھے جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا لیکن جو لوگ انفرسٹرکٹر سے سمجھے کام کاج میں ہیں جو لوگ لینڈ این بیڈنگ بیڈنگ میٹریل کنسٹرکشن ہوتل ایسٹرونٹ کا کام کاج کرتے ہیں ان کو جرور فائدہ ہونے والا ہے پانچ وروری دھو جاچ چوبیس سے تو ایسی ستتی میں آپ کو انکم کے لیے یا اپنے ٹارگیٹ کو ایچیو کرنے کے لیے تھوڑا ایفٹ زیادہ کرنا پڑے گا یہ دھیان رکھئے گا جہاں تک انفرسمنٹ کی بات ہے آپ گھوڑ میں انفرسمنٹ کر سکتے ہیں اسٹیل میں انفرسمنٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ شیئر مارکیٹ کے تھرور انفرسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ فائنانس کمپنیوں میں وہ لوگ میٹل میڈیسین یا کیمیکل سے سمجھ دید آٹرمیابل سے سمجھ دید اسکرپٹ میں جائے اس میں انفرسمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا پاریور ایک سکھ کی بات کریں تو اسططیاں بہت سکتے ہیں اور ساتھ ہی آنے والے سمجھ میں اسططیاں اور زیادہ بیٹر ہونے والی ہے آپ کے پریوارک جیون میں سکھ سنسادن بڑھیں گے سکھ سوویدائیں بڑھیں گی تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنا پنسنے اپنا تو سمرپن یہ سب کچھ آپ کو پرابت ہوگا اور آپ کی اسططی اور زیادہ بیٹر اور زیادہ آرام دائک ہونے والی ہے سکسہ اور سنتانسو کی بات کر رہے ہیں سکسہ میں جو لوگ ٹیکنیکل سبجیکٹس میں ہے آئیٹی سیکٹر میں ہے میکنیکل یا کیمیکل انجینئرنگ کی بات کر سکتے ہیں میڈیکل سٹوڈینٹس کی بات کر سکتے ہیں ان لوگوں کی استطیح یہاں پر جیادہ سٹرونگ ہے جیادہ وہ لوگ سکسس پائیں گے یا ان کو کم ایفرٹ میں جیادہ سکسس مل پائے گی ساتھ جو لوگ انجینئرنگ کے سٹوڈینٹ ہیں چاہے وہ سیویل انجینئرنگ ہو کمپیٹر انجینئرنگ ہو مائننگ انجینئرنگ ہو یا اگریکل سے سماندھی جو لوگ بھی استیڈیز کر رہے ہیں لوگ استیڈیز کر رہے ہیں اور یا پھر یہاں پر یہ بول سکتے ہیں کہ جو مائننگ سے سماندھی کوئی بھی استیڈیز کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے یہاں پر آئر ویس سماندھی جو بھی استیڈیز کر رہے ہیں ان کی سمباونایں بھی یہاں پر بیٹر بنی ہوئی ہے سنتان سکھ کے معاملے میں آپ جو چاہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں ویسی استیتی آپ کو دکھائی دے گی سنتان کے ساتھ میں کبھی کبھی وچار بیمس زیادہ ہو سکتا ہے جس کو رہتی ہے اور یا پھر آپ کے اپنے سہر سے دور رہتی ہے یا دوسری راجی میں رہتی ہے ان لوگوں کو یہاں پر کچھ ساودانی یا کچھ تناو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسی انفورمیشن آپ کو ملے کہ آپ کی سنتان کچھ بیمار ہے اور وہ استیتی آپ کو بارہ فروری سے پہلے پہلے آ سکتی ہے تو اس میں تھوڑا سا تناو ہو سکتا ہے لیکن وہ سمسیاں زیادہ گمبیر نہیں ہونے والی جس کو بکار بولتے ہیں وائرل انفیکشن بولتے ہیں وہ ہی ہوگا آئیے اب بات کریں سواستی کی تو سواستی کے معاملے میں یورین انفیکشن گال بلیڈر سٹون کی تکلیف یا پھر مہیلاؤں کو کنیاؤں کو گائنک پرولم سے پرشان نہیں ہو سکتی ہے اس کا آپ کو دیان رکھنا ہے سامانی استطیاں رہے گی لیکن جو لوگ ورد ہیں ان لوگوں کو اس موسم میں جو لوگ بھی بلیڈ پسر کے سکار ہیں یا جن لوگوں کو بلیڈ انفیکشن چیسٹ انفیکشن زیادہ پرولم کرتا سردی موسم میں ان لوگوں کو زیادہ ساودان رہنے کے آشکتا ہے آئیے اب بات کریں آپ سوریہ اور بدھ دونوں جب ایک ساتھ میں ہوتا بودھا دیتی یوگ کا نرمان ہوتا تو ایسی استطی میں یہاں پر بات چیت زیادہ ہو سکتی ہے ماحول سنگیت میں ہو سکتا ہے اور ماحول کبھی کبھی تناو پون بھی ہو سکتا ہے پانچ وروری کے بعد میں جب منگل اور سوریہ دونوں اگنی تتو پردان سبتوں باہو میں ہوں گی تب آپ ادھکار پرابتی کی لالسہ زیادہ بڑھ جائے گی یا میں لوگ آپ کو ایگو سے بچنا ہے آرگیومنٹ سے بچنا ہے جو ویرت کا کلیس ہو سکتا ہے وہ کلیس آپ پروری جیون پر چھا سکتا ہے اتات آپ کی اپنی نجی سکھ کی پرولم آپ پروری جیون پر آوی ہو سکتی ہے وہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے آئی آپ بات کرے آپ کی job profession career business کی تو ایسی استطی میں پانچ فروری کے بعد میں بہت جیادہ بیٹر ہونے والی ہیں آپ کی راسی سے دسم باو کے عدی پتی اچھ راسی ہونے والے ہیں ایسی استطی میں جو لوگ بھی land and building building material infrastructure سے سمجھ ریال سٹیٹ سمجھ کام کاج کرتے وہ بہت positive result پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں سی لوگ جو banking sector میں financial sector میں brokerage کے sector میں یا گروی کے sector میں بیکری کنفیشنری utensil سے سمجھ کام کاج کرتے ہیں اور یا پھر جو لوگ جو education sector سے سمجھ لوگ ان کے لئے بہت positive بنی ہوئی ہے آپ کی effort یہاں پر آپ کے لئے بہت اچھا راستہ بنائیں گے بہت کی یوز نائیں یہاں پر بنتی نظر آ سکتی ہے اور جو ویاپاری ہے وہ اس financial year میں جو target achieve کرنے کے لئے planning کر سکتے اور planning بہت اچھی ہونے آل سنی کا ڈھیا چل رہے 29 مارس 2025 تک رہے گا ایسی استططی میں آپ کو شنی کے اپ سنی ستو سے ہی بنتی ہے لیکن جب جیون میں سمسی زیادہ ہو بھوش میں جھانک ہو کوئی بہت بڑا decision لینا ہو جیسے اپنی property پر decision لے سکتے آپ investment کرنا ہے آپ کو job کرنا ہے بزنس کرنا ہے سنتان کے بارے میں اور یا کوئی 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 بارے میں بات کر سکتے یا ایسی کوئی سمسی ہے جس کے بارے میں جاننا جروری ہے تو اس کے لئے اپنی کنڑلی کا ویسلیشن کروانا جروری ہوتا ہے جب جب بھی سمسی آئے یا ایک بار اپنی جن کنڑلی ویسلیشن کروانا چاہیے اور جو لوگ بڑے بزنس میں نے ان کو ہر بہت بڑی ڈیڑ سے پہلے اپنی جن کنڑلی میں جانچ لینا چاہیے جھاک لینا چاہیے کہ آنے والا سمیں بہت پوزتیو ہے تو جو سمیں آگے بڑے تو اپنے آپ کو سیف کر لیں کیونکہ نقصان سے آپ ہی بچ پائیں گے اور آپ بچے گا جب بھی جگی ایسا اپنی جن کنڑلی ویسلیشن کی سکرن پر سمپر کر کر اپنی منٹ فکس کر نمبر پر میسیج ڈروپ کر کر نمبر کنٹری میں کوئی بھی سہر میں کوئی بھی گاؤ میں رہتے ہوں آپ صرف اپنا فون ہونا چاہیے موبائل فون ہونا چاہیے اسے آپ ویڈیو کانفینس کی جری بات چیت کر سکتے ویسلیشن کر سکتے جو بھی سمسیہ ہو کیونکہ آپ اور میں بات کر بیچ میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہوگا اور ہم ڈھونڈ کر نکال سکتے وہ اپ جو آپ کی پر کرنے کو سٹیڈی جی کو اپ آ جاتا ہے آپ سوست رہیں پر سرکشت رہیں میں ہمیشہ یہی کام نہ کرتا ہوں اپنا اور پریوار کا بہت بہت خیال رکھیں آپ سب ہی کو میرا نمسکر بہت 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 سب کام لے اشور آپ کی رکھشت کریں دھنی بات موسیقی